سحمن الرحیم و بہنستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد علی آلہ و صحبہ اجمعین ومن تبیہم لحسان الیوم الدین اما بعد فعض باللہ السمیع العالم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفسه و رفعنا لکا ذکرک حضر نگرامی رب العالمین کا مہینہ چل رہا ہے آج گیارہ تاریخ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بارہ رب العالمین پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے لوگوں میں بات مشہور ہے لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ بارہ ربعی الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے نہ کہ پیدا ہوئی ہے آپ کی تاریخ پیدائش میں یہ اختلاف ہے اور اختلاف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی تاریخ پیدائش کسی نے منایا نہیں کیونکہ جو چیز ہر سال منائی جائے سلیبریٹ کی جائے اس میں یہ اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی ہے اور دوسری بات جیسے کہ ہم نے گدشتہ درس میں معلوم کیے کہ سند کے اعتبار سے نو ربعی الاول صحیح ہے اور پیر کا دن نو ربعی الاول کو ہی آتا ہے پیر کے دن پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہی اُلِد اس دن میں پیدا ہوا اس لئے میں روزہ رکھتا ہوں تو جس دن روزہ ہے عید اس دن نہیں ہوتی ہے عید ہے تو روزہ نہیں ہے پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جشن عید اس دن نہیں ہے اور اسلامی عید تو دو ہی ہے کوئی تیسری عید تو ہی نہیں اس کا نام خود غلط ہے اور ایک بات یہ ہے کہ پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ولادت کا جشن صحابہ اکرام نے نہیں منوایا آپ کے گھرانے والوں نے نہیں منایا اگر یہ چیز صحیح سنت سے ثابت ہوتی تو صحابہ اکرام کیے ہوتے لوگ استدلال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو پیارنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد خوشی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَبِدَا لِكَ فَلْيَفْرَحُوا اس کی وجہ سے تم خوش ہو جاؤ اللہ نے کہا خوش ہو جاؤ خوشی مناؤ نہیں کہا خوش ہونا اور خوشی منانا دونوں میں فرق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ کو وفات پائے تو صحابہ اکرام کا آخری عمل کیا تھا بارہ ربیل اول کو صحابہ اکرام کا کیا حال تھا سب غم میں نہیں ڈھال تھے کسی نے نہیں منوایا خیر یہ بات ہم نے گدشتہ دروس میں معلوم کیے ہیں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں آپ کا مقام مرتبہ بہت اونچا ہے جب نبی نے امت کے لیے بہت سارے کام کیے بہت سارے احسانات کیے تو ہمیں بھی بحیثیت امت نبی کے کچھ حقوق ہم پر آئید ہوتے ہیں ان حقوق کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے تو آئیے ہم نبی کے حقوق معلوم کرتے ہیں کہ نبی کے حقوق کیا کیا ہیں نبی کے وہ کون سے رائٹس ہیں جو ہم پر آئید ہوتے ہیں سب سے پہلی بات کہ نبی پر ایمان رکھنا نبی پر ایمان رکھنا یہ نبی کا پہلا حق ہے کیونکہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان قیامت کے صبح تک وہ میرے بارے میں سنا اور مجھ پر ایمان نہیں رکھا تو وہ جنت میں جا نہیں سکتا ہے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے اقرار لیا ہے یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے اہد لیا اقرار لیا سرال عمران کی آیت نمبر اسی پر ایک میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ مِثَاقَهُمْ یاد کرو اس وقت کو جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے اہد لیا کیا اہد لیا کہ جب آخری نبی آئیں گے تم آخری نبی پر لَتُؤْمِنُ النَّبِي ضرور ایمان لاؤگے ہر نبی سے اللہ نے اہد لیا کہ آخری نبی پر ایمان لے کر آوگے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات کا ایک نسکہ یا کچھ پیپرز لے کے پڑھنا شروع کیے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے میں لال ہو گیا حضرت عمر فوراں کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ پر رسول پر ہمارا ایمان ہے نبی نے اس موقع پر فرمایا کہ دیکھو تم تورات لاکے پڑھ رہے ہو یہ بات یاد رکھو تورات نہیں صاحبِ تورات موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کے آ جائیں لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتَّبَاعِي تو میری اتباہ کیے بغیر ان کو بھی چارائے کار نہیں ہے اب بتائیے موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو بھی نبی کی اتباہ کرنا ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے آخر زمانے میں تو نبی کے امتی بن کے آئیں گے کسی امام کے مقلد بن کے نہیں آئیں گے نبی کے امتی بن کر آئیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ومرتبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے یہ مقام اللہ نے آپ کو دیا اس لئے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کیا ورفعنا لگا ذکرک اے نبی ہم نے آپ کے مقام مرتبے کو بڑا اونچا کیا ہے اتنا اونچا مقام ہے آپ کا ذکر جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے ازان میں وہاں وہاں نبی کا بھی نام آتا نبی کا ذکر خیر آتا ہے حضرین پیارنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے نبی پر ایمان رکھنا کیسے ایمان رکھنا چاہیے زبان سب نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس کافی ہے شاعر کی زبانی زبان سے کہہ دے لا الہ الا تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں لا الہ الا اللہ زبان سے کہنے پر کچھ نہیں ہوگا لا الہ الا اللہ کے بعد آپ کو اس کی ڈیمینڈز اس کے تقاضے پر عمل کرنا ہے نبی پر ایمان کا کیا مطلب ہے ہم نے سمجھا بس ہم نے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہاں بس ہو گیا نبی پر ایمان کے کیا کا تقاضے ہیں سب سے پہلی بات یاد رکھیں نبی پر ایمان کے لئے کہ ہم کلمہ شہادت میں کیا پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہو و رسولو بنیادی یہ دو باتیں ہیں اگر کوئی ان دو باتوں پر ایمان نہیں رکھتا ہے وہ مومن نہیں ہے اس کا ایمان نبی پر کا محقہ نہیں ہے پہلا ایمان کیا ہونا چاہیے محمدًا عبدہو وہ اللہ کے بندے ہیں یہ پہلے یقین کرو پہلے یہ ایمان رکھو کہ وہ اللہ کے بندے ہیں پھر کہو وہ رسول وہ اللہ کے رسول ہیں اگر کوئی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تو ہیں نہیں اللہ کے بندے نہیں ہیں وہ تو اللہ کے علوہیت میں شریک ہیں ایمان ہوا اگر کوئی کہتا ہے کہ دیکھو وہ تو انسان نہیں ہے وہ تو نور ہیں بتاؤ ایمان اس کا صحیح ہوا نہیں ہوا عبدہو پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ قرار کرو کہ یہ عبد ہیں ورسولہو پھر کہو کہ وہ رسول ہیں اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ نبی عبد تو ہیں کفر و مشیقین کیا بولتے تھے یہ ہمارے جیسے انسان ہیں کھاتے پیتے ہیں بازاروں میں گھومتے ہیں یہ کیسے رسول ہو گئے ہیں کافروں نے نبی کی رسالت کا دوسرے پارٹ کا انکار کیا اگر کوئی انسان نبی کے پہلے پارٹ کا عبدہو کا انکار کرتا ہے تو کیا ہوگا آپ ذرا سوچ لیں ہم کسی پر جو فتوہ نہیں لگاتے ہیں آپ سوچ لیں ایمان صحیح ہونے کے لیے پہلے نبی کو یہ مانو کہ نبی عبد ہاں پھر اس کے بعد رسول ہاں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہاں تو پہلا ایمان ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ نبی انسان تھے نبی کو جو لوگ انسان نہیں مانتے ہیں وہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں نبی کو انسان نہ ماننا نبی کے خاندان کا انکار کرنا ہے کیسے دیکھو کہتے ہیں کہ نبی نور ہاں ہے نوری مخلوق کون ہے فرشتے فرشتوں کو اللہ نے کس سے پیدا کیا نور سے کہ میں آپ نے سنا کہ جبرائیل کے ماباپ ہیں مکائل کی اولاد ہیں سنا آپ نے کہا بھی نہیں کون ان کے ماباپ فرشتوں کے ماباپ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں ان کی اولاد ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہے اللہ ان کو پیدا کرتا ہے ان کی نسل نہیں ہے تو نبی کو نور ماننا نبی کے اولاد والدائن کا انکار کرنا ہے کیونکہ نوری مخلوق جو ہے ان کے اولاد بھی نہیں اولی اولیدائن بھی نہیں ہے پھر جو لوگ نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی عالم الغیب ہے غیب کی باتوں کو جانتے ہیں وہ قرآن و حدیث کا انکار کرتا ہے کیسے جس کو غیب کا علم ہے اس کو وحی کی کیا ضرورت ہے اور قرآن و حدیث دونوں وحی سائی نہیں آئی جس کو ہر چیز کا علم ہے وحی کی ضرورت کیا ہے وحی کا انکار ہے اب بتا ان کا عقیدہ کیا صحیح ہے نبی پر ایمان پہلا حق ہے نبی پر ایمان رکھو پھر اس کے بعد یاد رکھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کہ یہ تقاضہ ہے یہ ڈیمینڈ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہو کیونکہ آپ کا ایمان ہے تو اس ایمان کا لازمی تقاضہ ہے عمل ہو آمنو وعملو الصالحات ایمان کے ساتھ کیونکہ ایمان میں عمل داخل ہے ایمان میں عمل داخل ہے عمل کے بغیر اطاعت کے بغیر ایمان اور محبت کا نعرہ بیکار ہے بیکار ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارے ایمان میں یہ بات ہونی چاہیے پھر اس کے بعد جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی وفات نہیں ہوئی نبی زندہ ہے نبی زندہ ہے وہ لوگ ایک تو امت کے اجمع کے خلاف جا رہے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ ہم لوگ اجمع قیاس کو مانتے نہیں ہے ہم سب مانتے ہیں امت کا پہلا اجمع کیا ہوا پتا ہے آپ کو نبی کا انتقال ہو گیا جب نبی کا انتقال ہوا عمر نے اختلاف کیا نہیں کیا جو کہے گا نبی کا انتقال ہوا گردن مار دوں گا تلوار نکال دیئے اختلاف کیا نہیں کی پھر اس کے بعد اور قرآن آیت پڑھنا شروع کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کی طرح ایک رسول تھے اور وہ بھی اس دنیا سے گزر گئے اگر وہ گزر جائے اور اللہ نبی کی کتنی عزت کرتا ہے آپ نے سن لیا پچھلے دروس میں اللہ نبی کے لئے ماتا کا لفظ استعمال کر رہا ہے ہم اور آپ اگر کہتے ہیں کہ نبی کہ موت ہو گئی گستاخِ رسول کا ہی کا نبی کے لئے موت کہہ رہا ہے دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ گستاخ ہے ناؤزباللہ تو یاد رکھو ان کے جو جملے ہوتے ہیں یہ کہاں تک لے کے جا رہے ہیں ان کو پتا نہیں ہے عقیدہ کتنا خراب ہے دیکھو جو کہتے ہیں کہ نبی کے انتقال نہیں ہوا ایک تو قرآنی آیت کے خلاف ہیں اور قرآنی آیت کا انکار کرنا کفر ہے پھر سارے صحابہ کا اجماع ہوا صحابہ پر الزام ہے ایک زندہ انسان کو لے جا کے دفن کر دیے نبی کے دفن کیے نہیں کیے ہرے بھئی زندہ تھے تو دفن کر دیے ظلم ہے نہ یہ صحابہ پر الزام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد آپ کو دو دن تک دفنیا نہیں گیا دو دن کے بعد آپ کو دفن کیا گیا کیوں خلافت کا مسئلہ پیچیدہ تھا خلیفہ کون بنے جب تک خلیفہ نہ بنائے جائے اس وقت تک نبی کو دفن نہیں کیا گیا نبی زندہ تھے تو پوچھ لیتے ہیں بتائیے اختلاف اور امت میں آپ بتائیے کہ خلیفہ کون ہے حجیب تماشہ بنا رکھیں نبی پر ایمان کا اقتقاضہ آہا ہے کہ آپ کو یہ ایمان رکھنا کہ ہاں نبی کا انتقال ہو چکا ہے یہ قرآن کا فیصلہ آہا ہے دلیل کیا دیتے معلوم ہیں کیا زبردست دلیل نعرہ تکبیر بلند ہوتی ہے نوٹوں کی پر ساتھ ہوتی ہے کہتے بھائی ترجمہ کیا کرتے بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سبا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بولو ہائیں ہائیں تو ہائیں تم بل رہے نہیں ہے ترجمہ کرتے ہونا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہائیں تو ہائیں یہاں ہر جگہ ہائیں اسی لئے ہم کھوٹ کھڑے ہو جاتے ہیں رسول ہائیں تم کہہ رہے ہیں کہ نہیں انتقال فرما گئے کیا جعود ہوگے بولو آپ دیکھو استدلال جو کیا ہنا بارے وا کیا نعرہ تکبیر بلند ہوتی ہے نوٹوں کہ برسات کیا دلیل دی ہے حضرت بے خوف ہے یہ جس کو عربی کی تھوڑی بہت شدبد ہوگی وہ ایسا استدلال نہیں کرے گا عربی کا معمولی درجہ کا گریڈ وان ٹو کا سٹوڈنٹ کو اگر بھی ہو اس کو گرامر کی تھوڑی بہت شدبد ہو تو بھی وہ نہیں کرے گا اس کو عربی گرامر کے حساب سے بولتے ہیں مبتدہ اور خبر ایک چیز کی خبر دی جاتی ہے اس کو انگلیش گرامر میں بولتے ہیں سبجیکٹ این پریڈیکٹ سبجیکٹ این پریڈیکٹ آپ کہتو ہوں کہ خلیل اللہ مسجد ہے تو خلیل اللہ ایک سبجٹ ہے آپ نے اس کے بارے میں ایک پریڈیکشن کیا کہ پریڈیکٹ کیا خبر کیا دیا ایک مسجد ہے وہ خلیل اللہ ایک مسجد ہے تو آپ نے خلیل اللہ کے بارے میں کیا اطلاع دی مسجد ہے خلیل اللہ ہے نہیں ہے خلیل اللہ ہے کی مسجد ہے ہاں بولو کیا ہے مسجد ہے نا تو محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول تو ہے محمد ہے نہیں ہے بہت سنجھا رہی ہے محمد اللہ کے رسول وہ تو ہیں رسول وہ پہلے بھی تھے اب بھی ہے قیامت کے صبح تک رسول ہیں وہ رسول تو ہیں وہ لیکن محمد نہیں ہے بلو صلی اللہ علیہ وسلم خبر جو دی جا رہی ہے اس کو سمجھنا کہ کس کے بارے میں ہے یہ یہ پتہ ہی نہیں ہے بس دماغ لڑاتے ہیں اسی لئے صلف صالح نے لکھا ہے حق اور باطل کی علامتوں میں سے حق جو ہے نا وہ ساپ بات کرتا ہے باطل گھما پھرا کے ادھر سے لا کے ادھر نہیں پکڑتا ایسے پکڑتا ہے کیونکہ ساپ دلیل ہی رہی تھی یہاں وہاں سے گھوماتے ہیں نبی پہلا حق ہم نے آج معلوم کیا نبی پر ایمان کیسے ہونا چاہیے میں نے سرسری طور پر آپ کو بتایا ہے ورنہ یہ بہت لمبا چپٹر ہیں ہمیں معلوم کرنا نبی پر ایمان کیسے ہونا چاہیے اور باقی حقوق انشاءاللہ تقریباً دس حقوق نبی کے جو میں نے جمع کی آپ کے سامنے رکھوں گا دعا رب العالمین سے اللہ تبرکتا ہمیں اور آپ کو نبی کے حقوق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ادا کرنے کی توفیق دے آمین سبحانک اللہ میں حمدک اشہدو اللہ علیہ اللہ انتا استغفر و قطوب اللہ صلی اللہ علیہ و محمد